دوستو ویڈس ایپ پر ایک پوسٹ کافی وائرل ہو رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سور کی چربی کن پروڈکٹس میں استعمال ہو رہی ہے اور اس کے کیا نقصان ہیں اور کس کورٹ سے ظاہر ہوتا ہے اور کس پروڈکٹ میں سور کی چربی یا گوشت شامل ہے یہ تمام باتیں آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتاتے ہیں ویڈیو کو دھیان سے دیکھئے گا اس پوسٹ کے مطابق ای سکس تری ون کچھ اور نہیں بلکہ سور کی چربی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو سور کھلائے جا رہا ہے اور ایسے پروڈکٹس جو مسلمان بڑے شوک سے کھاتے ہیں جن میں سیر فیرست، میگی نوڈلز اور لیز چپس ہے آپ چاہیں تو گوگل پر ای سکس تری ون پروڈکٹس لکھیں تو آپ کے سامنے ریزلٹ آ جائے گا ہمیں تو یہی پتہ ہوتا ہے کہ چپس آلو سے بنے ہوتے ہیں لیکن اس کے ٹیسٹ کو اچھی طرح سے بڑھانے اور زیادہ لذیذ بنانے کے لیے سور کی چربی کو استعمال کیا جاتا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سور کی چربی کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے سور کی چربی کا استعمال تب شروع ہوا جب بریٹس سولجرز سمندر کے راستے اپنا گولہ بارود مگوایا کرتے تھے سمندر میں آنے کی وجہ سے بارود میں نمی پیدا ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے وہ بارود بیکار ہو جاتا تھا اس لیے انہوں نے بارود کو سور کی چمڑی کی بنی پاکٹس میں ڈال کر بھیجنا شروع کیا جس سے ان کا بارود محفوظ طریقے سے پہنچنے لگا اور وہیں سے پہلی بار سور کی چمڑی کو استعمال کیا گیا باہر کے ممالک میں سور کے گوشت کو کافی پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین کے مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اس لیے آپ کو باہر کے ممالک میں پگ فارمز دیکھنے کو مل جائیں گے سور میں چربی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی چربی کسی کام کی نہیں ہوتی بلکہ مزرع صحت ہوتی ہے اس لیے اسے جلا دیا جاتا تھا مگر پھر انڈسٹریز نے سور کی چربی سے پیسہ کمانے کا سوچا اور انہوں نے پیسہ کمانا شروع کر دیا انہوں نے اسے سابون، سرف اور دیگر ایسے پروڈکٹس میں استعمال کیا جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے تھے اور آہستہ آہستہ کھانے کی اشیاء بنانے والی کمپنیز بھی سور کی چربی میں انٹرسٹ دکھانے لگے انہوں نے کھانے کے ٹیسٹ کو بڑھانے کے لیے سور کی چربی کو استعمال کرنا شروع کر دیا انہوں نے اسے پگ فیٹ کا نام دیا جو کہ ان کے انگریڈینز میں بھی لکھا جانے لگا جب کئی ممالک نے اس پر بہن لگایا تو انہوں نے پگ فیٹ کا نام بدل کر ای رکھ دیا یہ جو نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اگر آپ کو کسی بھی پروڈکٹ پر نظر آئیں تو سمجھ جائیں اس میں سور کی چربی یا گوشت کا استعمال کیا گیا ہے یہ کوڈ سور کے گوشت یا چربی کے مقدار کو ظاہر کرتے ہیں مگر ای سکس تری ون پیور سور کی چربی ہے جو کہ لیز میگی نوڈلز اور ڈیری ملک وغیرہ میں آپ کو عام دکھے گا فوٹ انرسٹیز نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ تھوڑی مقدار میں پگ فیٹ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا مگر میڈیکل سائنس کے مطابق یہ بہت ہی نقصاندے چیز ہے نہ جانے ہم دن بھر میں کتنی ایسی اشیاں کھاتے ہیں جن میں ایسی حرام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان میں چوکلیٹ، کون فلیکس، پیکڈ فوڈ، مٹھائیاں اور دیگر بھی بہت سی اشیاں شامل ہیں مگر میرا فرض تھا آپ کو اگھا کرنا آپ ضرور ان کورٹس کو چیک کر کے چیزوں کو استعمال کریں اب آپ کا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں ایک سچے مسلمان ہونے کی صورت میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور مسلمانوں کو ایسی حرام چیزوں کو کھانے سے بچائیں اور دوستو اس ویڈیو کے بالے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ